دیکھئے انہوں نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے دودھ کو باغوٹی جی نے بولا ہے شام کو ہی پینا ہے اب ان کا پرشنی ہے کہ ہم صبح چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو دودھ اس میں ہوتا ہی ہے تو کیا کریں باغوٹی جی کے کسی بھی شبد کوش میں چائے بھی نہیں ہے کافی بھی نہیں ہے کیونکہ باغوٹی جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہوئے یہ چائے کافی تو ڈھائی تین سو سال پرانی ہے زیادہ سے زیادہ چار سو سال پرانی ہے تو چائے کافی کے بارے میں ان کا پورا شاستر مون ہے منہ کہیں ایک بھی سوٹر ایسا نہیں ہے جہاں چائے اور کافی کا ذکر آتا ہے ہاں کارے کا جکر انہوں نے کیا کارے کا جکر انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کارے آپ کے وات کو کم کرے آپ کے پت کو کم کرے اور کف کو کم کرے ایسا کوئی بھی کارا دودھ کے ساتھ ملا کر صبح پیا جا سکتا ہے کوئی بھی کارا جیسے آج آپ کارا پینے جا رہے ہیں وہ ارجن کی چھال کا کارا ہے ارجن کی چھال کا کارا آپ جانتے ہیں بات کو سب سے تیجی سے کم کرنے والا ہے شریر کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے رکت کی ایسیڈیٹی ایک ہوتی ہے پیٹھ کی ایسیڈیٹی اس سے بھی زیادہ خراب ہے رکت کی ایسیڈیٹی کھون کی عملتہ ہی ہے جو ہرٹ اٹیک لاتی ہے تو رکت کی ایسیڈیٹی کو کم کرنے کی دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی چیز میں باغوٹی جی نے بتائی ہے تو وہ ارجن کی چھال ہے تو آج آپ کارا پینے گے ارجن کی چھال کا اور دربھاگے سے یا صوبھاگے سے یہ کچھ ایسا سمیں ہے دسمبر جنوری اور نومبر یہ بات کا ہی سمیں ہے شریر میں وائیو کا پرکوب تھنڈ کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اس سمیں اگر آپ ارجن کی چھال کا کارا دودھ میں بنا کر پیئے تو آپ کے لیے اوشدی ہے جی نہیں نہیں گرم 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 کیونکہ وہ اوشدی ہے بھوجن نہیں ہے بھوجن اور اوشدی میں انتر بتایا بھوجن وہ ہے جو چوبیس گھنٹے میں آپ نیمیت روپ سے آپ کے پیٹکی اور شکتہ کے انسار کھائیں اور سالوں سال کھاتے جائیں اوشدی وہ ہے جو تھوڑے سمیں کے لیے تاتکالک پربھاؤ کے لیے آپ پیئے تو یہ کارا اوشدی ہے صبح کے اگر سمیں نومبر دسمبر جنوری یہ تین مہینے ہیں جو وات کے مہینے مانے جاتے ہیں پھر گرمیوں کے مہینے پت کے مہینے آ جاتے ہیں پھر بارش کے مہینے اور اس کے آگے تھوڑا مہینہ کف کا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ بات پت کف کے مہینے بھی ہوتے ہیں جیسے شریر ہے ویسے مہینے تو اس مہینے کے حساب سے صبح کارا پی سکتے ہیں بات کو دور کرنے والی اوشدیوں کا دودھ ملا کر اور گرم کارا سبھی گرم ہے تھنڈا کارا کوئی ہے نہیں اس دیش میں بنتا بھی نہیں تو آپ صبح دودھ پی نہیں چاہتے ہیں تو کارے کے روپ میں پیجئے مانے صبح دودھ پی نہیں ہے نا تو اس میں ارجن کی چھالکہ پاؤڈر ڈال کے پیجئے تو دو فائدے ہوں گے بھوشے کے لیے آپ کو ہرٹ اٹیک فری ہونے کی گارنٹی بھوشے کے لیے اور اب تک آپ نے جو کچھرا کھا لیا ہے اس کے نکل جانے کی گارنٹی کیونکہ یہ جو ارجن کی چھالکہ پاؤڈر ہے رکت کو سب سے زیادہ شد کرتا ہے اور کچھرا رکت میں ہی سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے جس کو کولیسٹرول کہتے نا وہ کچھرا ہی ہے تو اب تک آپ کے رکت میں جو کولیسٹرول جمع ہے اس کو نکالنا ہے باہر تو ارجن کی چھال اس میں سب سے زیادہ اوپیوگی ہے اور صبح کے کی بات یہ ہے کہ چالیس روپے کلو ملتی ہے کیا باؤ چالیس روپے کلو بیس روپے کلو بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے اور ڈیڑھ سو روپے کلو چائے ملتی ہے اور چودے سو روپے کلو کافی ملتی ہے اور بیس روپے کلو ارجن کی چھال ملتی ہے تو کچھ تو ہوشیار بنیے مارواری بنیے کچھ تو اپنے رکت میں لائیے ماروار کا راجستان کا گجرات کا تو بیس روپے کلو کی ارجن کی چھال نیمیت روپ سے آپ پیجے میں آپ سے ونمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں کہ آپ سب اپنے گھر میں تین مہینے یہ جو نومبر دسمبر جنوری ابھی تو دسمبر پورا تو نکل گیا لیکن جنوری ابھی باقی ہے تو تیس دن آگے جنوری کے روج صویرے ارجن کی چھال کا پاوڈر دودھ میں ڈال کر پیتے رہیے اور اگلے سال کا یاد رکھیے نومبر دسمبر جنوری تو یہ تین مہینے ارجن کی چھال پیا تو پورے سالور کا کچھرا نکالتا ہے اور اگلے سالوں کی گارنٹی ہرٹ اٹیک فری کونٹیٹی کتنی رہنی چاہیے ایک گلاس دودھ تو آدھا چمچ ارجن کی چھال کا پاوڈر آدھا چمچ مانے ٹی اسپون اور اس میں اگر گھڑ ملائیں گے تو بہت اچھا گھڑ گھڑ نہیں ملے تو ایک گھڑ جیسی چیز آتی ہے کاکوی کاکوی آپ سمجھتے ہیں گھڑ کو بننے سے پہلے کی سٹیج ہے وہ ترل گھڑ ہوتا ہے ترل گھڑ لکویڈ فارم کا گھڑ وہ کاکوی کہلاتا ہے تو یا تو کاکوی یا تو گھڑ نہیں ملے تو کھانڈ کھانڈ آپ سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملے تو بورا شکر نہیں کیونکہ باغ بٹی جی کی سوچی میں کہیں شگر نہیں ہے کیونکہ شگر بنتی نہیں تھی ساڑھے تین ہزار سال پہلے گھڑ بنتا تھا کاکوی بنتی تھی کھانڈ بنتی تھی بورا بنتا تھا چینی بننا دو سو ڈھائی سو سال سے شروع ہوا ہے جی جی مشری بہت اچھا بہت اچھا آپ نے کہا مجھے بھول گیا میں آپ سے پہلے ہی کہنا چاہتا مشری مٹھائیوں میں مشری سب سے اونچے ستھان پر ہے گھڑ سے بھی اونچی ہے مشری تو مشری ملے شد تو وہ ڈالیے آپ کے ارجن کی چھال اور دودھ کے کارے میں نہیں تو گھڑ ڈالیے نہیں تو کھانڈ ڈالیے انت میں کچھ نہیں ملتا تو بورا ڈالی اور بورا وہ والا جو راجستان میں بنتا ہے بیہار میں بنتا ہے اتر پردیش میں یہاں کا نہیں چینی کو پیس کے بورا وہ چینی ہی ہے بورا نہیں ہے سوٹ ہے تو بہت اچھا ہے سوٹ جو ہے ارجن چھال سوٹ اگر ملا کے اپیوک کریں تو سروتتم بات ناشک کارا ہوتا ہے سروتتم ارجن چھال اور سوٹ دونوں کا ہی گنہ ہے بات کو ختم کرنے کا تو وات کے روگی تو جرور پیئے ہیں اس کو اور وات کے روگ کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں کل اور پرسوں میں اور وستار سے بتانے والا ہوں اور کتابوں میں تو پوری لسٹ ہے وات کے روگ کیا پت کے کیا کف کے کیا یہ گھٹنے کا درد کمر کا درد کندے کا درد ہرٹ اٹیک ڈائیبیٹیز یہ سب بات کے روگ ہیں دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں